ہیلو اور ملکم بیک گائز اب گائز بینٹین کی سیریز میں آج تک ہم نے کئی سارے بینز دیکھے ہیں جن میں سے کئی سارے بینز الڈرنیٹ بینز تھے اور کئی سارے بینز تو بین کی ٹائم لائن سے ہی تھے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو زیادہ تر بینز کے پاس ہمیں آمنیٹکس دیکھنے ملی ہے لیکن ایسے کئی سارے بینز تھے جن کے پاس آمنیٹکس نہیں تھی اور آج کی اس فیڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسے ہی ٹائم فائی بینز کے بارے میں جن کے پاس کوئی بھی آمنیٹکس نہیں ہے تو فیچل یہ آج کی اس فیڈیو کو بینہ کسیری کے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس لسٹ میں نمبر پاچ پر آتا ہے دیفیس ویول فیسٹر اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو دیفیس ویول فیسٹر ہے وہ اس لیٹ میں ایک فیک بینٹین تھاؤزن ہے جو دیفیس ویول فیسٹر ہے وہ لینا پیان سپیشیز سے بلاؤن کرتا ہے دیفیس ویول فیسٹر کے پاس کوئی بھی آمنیٹکس نہیں ہے اب یہاں پر کئی سائے لوگ کہیں گے کہ دیفیس ویول فیسٹر تو بینٹین کی سیز میں کئی سارے ایلینس میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے تو ایسا کیسے تو دیکھو جو دیفیس ویول فیسٹر ہے وہ لینا پیان سپیشیز سے بلاؤن کرتا ہے اور جو لینا پیان سپیشیز ہے وہ اپنے من مطابع بھی کروب بدل سکتے ہیں اور دیفیس ویول فیسٹر اسی خوبی کا یوز کر کر ایلینس میں ٹرانسفارم ہوتا ہے دیفیس ویول فیسٹر کے پاس جو تم اومنیٹکس دیکھتے ہو وہ اصلیت میں ایک فیک اومنیٹکس ہے اور جو دیفیس ویول فیسٹر ہے وہ اس اومنیٹکس کی حلب سے کبھی بھی ایلینس میں ٹرانسفارم نہیں ہوتا ہے جو دیفیس ویول فیسٹر ہے وہ ہمیں بینٹین کی سیریز میں کافی زیادہ کم ایپیئر ہوا ہے دیفیس ویویل فیسٹر ایک ٹی وی شو میں بین کے ایکٹنگ کرتا ہے اس لئے زیادہ لوگ کو یہی لگتا ہے کہ یہی اصلی بین ہے اور ایک بات تو دیفیس ویویل فیسٹر نے آلموس 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 آرد کو ہی بیز دیا تھا تو اس لس میں نمبر چار پر ایک نہیں بلکی دو دو بین آتے ہیں سب سے پہلا تو آج ایٹ نو آج بین اور دوسرا تو پلانٹ بین اب اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں آج ایٹ نو آج بین کے بارے میں تو آج ایٹ نو آج بین اصلیت میں آج ایٹ کی ٹیم لائن سے بلاؤں کرتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس ٹیم لائن میں جو آج ایٹ ہے اسے یہاں پر اومنیٹکس مل جاتی ہے لیکن آج ایٹ جو ہے وہ جوئے میں ہمارے آزمت سے اومنیٹکس جیت جاتا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر اس ٹیم لائن میں آزمت اومنیٹکس آج ایٹ کو دے دیتا ہے تو اس ٹیم لائن میں دیفینیٹلی بین کو کوئی بھی آومنیٹکس نہیں ملی ہوگی اب اگر ہم لوگ بات کریں پلانٹ بین کے بارے میں تو جو پلانٹ بین ہے اسے پلانٹ ایلین نے کریئٹ کیا تھا جو پلانٹ بین ہے اس کے پاس کوئی بھی آومنیٹکس نہیں تھی اب یہاں پر کئیسا لوگ کہیں گے کہ پلانٹ بین نے الٹیمیٹ ایلین سیریز میں تو کئی سارے الٹیمیٹس میں پلانٹ بین ٹرانسفارم ہوا تھا تو ایسا کیس ہے تھا اور پلانٹ بین کے پاس ہم نے ایک الٹی میٹرکس بھی دیکھی تھی تو اصلیت میں وہ بین کی الٹی میٹرکس تھی جیسے کہ پلانٹ بین نے لے لیا تھا پلانٹ بین کے پاس خود کی کوئی الٹی میٹرکس یا پھر اومنیٹرکس نہیں تھی پلانٹ بین کے پاس بین اومنیٹرکس یا پھر اومنیٹرکس کے بھی تھوڑی سی پاورس ہے جیسے کہ ری جنریشن اور ایسے ہی تھوڑی سی پاورس اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو پلانٹ بین ہیں وہ ہمیں بینٹین کی سیریز میں سفر ایک ہی اپیسوڈ میں اپیر ہوا ہے جو پلانٹ بین ہے اس کی ایک ویکنے سے اور وہ ہے پینٹ جس کے ہلپ سے جیمی نے پلانٹ بین کو کافی زیادہ آرام سے ہرا دیا تھا ورنہ پلانٹ بین کو تو روکنے میں گوین کے وین اور بین کے کافی زیادہ پسی نئی چھوٹ گئے تھے اور آخر میں بین نے پلانٹ ایلین کو بھی ڈیفیٹ کر دیا تھا اب اس لس میں نمبر تین پر آتا ہے الٹرابین اب اگر تمہیں بینٹین کی سیریز کا The Perfect Day اپیسوڈ دیکھا ہے تو تمہیں پتا ہی ہوگا کہ الٹرابین کون ہے جو الٹرابین ہے وہ بین کا ایک سپنا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھے تو اس اپیسوڈ میں بین جب بین سے الٹرابین میں ٹرانسفارم ہوتا ہے تب جب بین نارمل ہوتا ہے تب بین کے پاس ہمیں اومنیٹکس دیکھنے ملتی ہے لیکن جب بین الٹرابین بنتا ہے تب بین کے پاس اومنیٹکس نہیں ہوتی ہے اب جیسا تمہیں پتا ہی ہوگا کہ یہ اپیسوڈ ایک سپنا تھا اس لئے most probably بین نے یہاں پر اپنی پاور یعنی کہ الٹرابین کو یہاں پر وش کیا تھا اور بین یہاں پر الٹرابین میں ٹرانسفارم ہو گیا تھا اس لئے بین کے پاس سے یہاں پر اومنیٹکس چلی گئی ہوگی کیونکہ بین کو اس سمیں اومنیٹکس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے بین کے پاس یہاں پر اومنیٹکس ہمیں دیکھنے نہیں مل رہی تھی لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ بھی ایک نو آج بین ہے مطلب کہ یہ بھی بین اومنیٹکس کا ایک بین ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو الٹرابین ہے وہ بین اومنیٹکس کے بھی کافی زیادہ پاہفل تھا اور الٹرابین نے اس اپیسوڈ میں کس طریقے سے ویلنس کو مارا تھا یہ بات تو ہم بھولی نہیں سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس اپیسوڈ میں الٹرابین کافی زیادہ پول بھی لگ رہا تھا اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو اومنیٹکس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم لائن میں گوین کے پاس اومنیٹکس ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹیم لائن میں آگے چل کر شاید سے گرانٹ پا میکس کو اومنیٹکس مل سکتی ہے اب ہم لوگ یہ نہیں کھی سکتے کہ جو گوینٹن ہمیں کلاسک سیز میں دیکھنے ملی تھی وہی گوینٹن ہمیں بینٹن کی اومنیوز سیریز میں دیکھنے ملی ہوگی یہ دو گنوں گوینٹن الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو یہاں پر تو بین کو اومنیٹکس نہیں ملی ہے یہاں پر گوین کو ہی اومنیٹکس ملی ہے اور جو کلاسک والی گوینٹن تھی اس میں آگے چل کر گرانپا میکس کو اومنیٹکس مل جاتی ہے اور یہاں پر بین کو اومنیٹکس نہیں ملتی ہے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم لائن میں بین کو اومنیٹکس نہیں ملی ہو اسی لئے بین ایک اینوڈائٹ بن گیا ہو اب یہ بس ایک پوسیبلیٹی ہے اب اس لس میں نمبر ون پر آتا ہے نو واج بین اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نو واج بین اس لس میں نمبر ون پر کیوں آتا ہے بگر تم نے بینٹین کے اومنیو سیریز دیکھی ہے تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ نو واج بین کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جو نو واج بین ہے اسی کے چلتے پرائیم بین کو اومنیٹکس ملی تھی اور اسی کے چلتے پوری کے پوری ملٹی ورس کی جو ٹائم لائن تھی وہ ایک دم اسٹیبل ہو گئی تھی اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو نو واج بین ہے اس کے ٹائم لائن میں اومنیٹکس بنی ہی نہیں ہے اسی لئے نو واج بین کو اومنیٹکس ملی ہی نہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو آج بینڈ کی جو ٹائم لائن ہے اس میں اومنیٹکس بھلے ہی نو آج بینڈ کو نہ ملی ہو لیکن پھر بھی اس ٹائم لائن میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بار ویل گیاکس نو آج بینڈ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سب میں ویل گیاکس ساری کے سارے الٹینیٹی ویل بینڈ کو اٹھا کر لے آتا ہے اور پیرڈاکس ساری کے سارے گود بینڈ کو کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ویل گیاکس آخر میں ساری کے سارے الٹینیٹ بینس کو کرونا سیپین ٹائم بوم کی ہلپ سے ریس کر دیتے ہیں اگر آخر میں جا کر نو واج بین ہی ساری کے سارے الٹینیٹ بینس کو بچھا لیتا ہے مطلب سمجھ لو کہ آخر کا نو واج بین کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں 1.5 کے لائک کا and then ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں and تب تک کے لئے good bye